اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ سے آپ سب کے دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج یہ تھا کہ میں تبیت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تو نا یہ تھا کہ مجھے بہت زیادہ نا فلو ہو گیا تھا مجھے سانس تک نیتہ لیا جا رہا موسم چینج جیسے ہو رہا ہے نا تو بیسے جو تھا کہ سب کی تبیتیں خراب ہونے شروع ہو جاتی نا کہ میں جتنی بیمار ہوتی ہوں ٹیبلٹس یوز نہیں کرتی تو بس میں نے ایک یا دو ٹیبلٹ دیتر پر مجھے کوئی فرق نہیں ہوا مجھے جب بھی فلو ہوتا ہے میں یہ بام یوز کرتی ہوں مجھے فوری طور پر فائدہ نا سٹارٹ ہو جاتا ہے ابھی یہ نا میرا کافی حد تک بہتر ہوئے اس لئے میں نے نا بلوگ وہاں ہی سبر کیا ہے اور بس میں صبح پر ایک میری طبعہ ٹھیک ہو گئی تھی اور میں نے سارے برطن کٹھے کر کے نا دھو لیے تھے کیونکہ یہ تھا کہ نا تو میں نے یہاں پہ سارے برطن کٹھے کر کے نا واش کر لیے تھے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ کچن کو جتنا بھی سمیٹو کچن اتنا ہی گندہ رہتا ہے آپ سارا دن بھی اگر کچن پر ٹائم ویسٹ کرو نا تو یہ ہوتا ہے کہ کچن چوبیس گھنٹے ہی بکھرا ہوا ہوتا ہے تو ابھی دیکھوں میں نے یہاں پہ سارا کچن ساف کر دی ہے چھوٹا بھی اور بڑا کچن بھی نا یہاں پہ برطن دھوتیوں میں سارے کٹھے کر کے اور یہاں میرا پورا کچن ہے تو نا یہ میں نے سب جو نا اس ویسٹ وغیرہ سب میں نے ساف کر لیے تھے نا تو یہ ٹائلیں وغیرہ سب میں نے واش کر لیے تھے تو اس کے بعد جو نا وہ یہاں پہ رات کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا نا تو امینی جو نا وہ یہاں پہ یہ مقبائی تھے اور یہ جو نا میں نے کچھ کاس فریوٹ نہیں ہے امینی کھاتی ہے تو بس میں نے یہاں پہ نا ایک دو اٹھا کے نا ٹیسٹ کر لیا تھا میں کچھ کچھ کاس نہیں کھاتی مجھے نہیں پسند اتنے تو پھر میں نے ایک یا دو چہری نکال کے نا یہاں پہ ٹیسٹ کر لیا تھے کیونکہ میرا موہ شدید کروارا تھا اور ویژگان کے وجہ سے نا بہت طبیت خراب ہو گئی تھی میرے اتنی شدید طبیت خراب ہوئی تھی میرے پاس ویڈیو برنے ہوئی تھی بس مجھے وہی سور کر کے اپلوڈ کرنا تھا پھر آپ کو پتے ہیں ابھی میں تبیت کافی خراب ہے مجھے بہت زیادہ فرو ہے اس کے بعد یہ جو کبوتر ہے یہ میں نے ایک ویڈاگ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا ای ہوپ اس ویڈاگ کو کتنا ٹائم ہو گیا مجھے یاد نہیں تو اس ویڈاگ پہ میں نے یہ شیئر کیا تھا یہ کبوتر کا جو بچہ ہے مباشرہ یہ چھ سات مہینے چھ مہینے کا ہو چکا ہے پانچ مہینے کا اس سے بیچ میں یہ ہوتا کہ بہت زیادہ پیمپلز نکل کر آ گئے تھے بہت زیادہ بہت اتنے نرین پیمپلز نکل کر آ گئے کہ پوری بوڈی میں پھیل گئے تھے کافی بہت زیادہ نکل کر آ گئے تھے پھر میں نے بہت جیتنا کہ میں نے کچھ ان پر ایوز نہیں تھا کیا وہ بہت بڑھتے ہی جا رہے تھے تو پھر میں نے یہ کہنا کہ میں نے ایک ٹوپ یوز کیا اور جب میں نے اس ٹوپ کو لگایا تو اس کے سارے پیمپلز جتنے بھی چھنا وہ سب چلیں گئے تو بس یہ تھا کہ میں نے اس ٹوپ کو ایک دو دفعہ یوز کیا پھر میں نے یوز نہیں تھا کیا تو یہ ویڈیو ہے میری تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹوپ کا نام سٹرین شورٹ سب یہ ہی ہوگا لنک میں ڈسکریشن باکس پہ ایٹ کر لوں گی جس کو جانا ہو جس کے کپتروں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو وہ دیکھ سکتا ہے اس کا نا یہ سارا چونچ بھرا ہوا تھا اس کو اتنے زیادہ پیمپلز تھے کہ میں بتا نہیں سکتی بہت تکلیف تھی اور اب ماشاءاللہ یہ ہیلدی بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے پہلے بہت ویگ تھا یہ تو ماشاءاللہ یہ بہتر ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا ہو گیا اب انہیں سوچا کہ میں اسے اڑا دوں لیکن میں اسے جب بھی چھت پہ لے جاتی ہوں اسے اڑانے کی کوشش کرتی ہوں یہ نہیں اڑتا ہے تھوڑا بال اڑ کے پھر واپس میرے پاس سے آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑے چیل کا کافی پرابلم ہے چیل جو نا وہ پرندوں کو ازاد دیکھنا ہی پسند کرتی تو پھر میں نے یوز کیا اگر جس کو لنک چاہیے اس ویڈیو پہ آنا ہو تو ڈسٹریپشن باکس سے زیادہ سکتا ہے ویڈیو کو ان تک ضرور واش کیجئے گا پھر ملیں گے آپ سب کے ساتھ اگلے بلوک پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ